السلام علیکم خوش آمدید موجود ہے وہاں جا کے آپ گیل اس ایک سلو دیکھ سکتے ہو کہ گیل اس ایک سلو اصل کس بلہ کا نام ہے کون ہے یہ اصل میں تو فیلال ہم گیل اس ایک سلو کی مرض سے ڈیریک نمیرکل کریں گے کیوئے ریشو کی مرض سے سب سے پہلے ڈیٹا ڈیٹا کے اندر جو چیز گی میں نے کیلکولیٹ دی والیم آف کارون ڈا ایک سائیڈ ایٹ ایس ٹی بھی معلوم کرنا ہے تو لکھ دیجئے اچھا شروع میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں ڈیٹا کے اندر منا نہیں ہوتا ہے والیم آف سی او ٹو معلوم کرنا ہے کون سے اس ٹیپ میں ایٹ ایس ٹی پی پہ اور کیا معلوم ہے بائی دی کمپلیٹ برننگ آف فیفٹی ڈی ایم کیوب آف بیوٹین سی فور ایش ٹین ڈی ایم کیوب سے کیا پڑا جلنا والیم کا گرام سے ماس کا پڑا جلتا ہے مول سے مول کا پڑا جلتا ہے اسی طرح سے نیوٹن فیزکس میں ہو تو اس سے فورس کا پڑا جل جاتا ہے تو ڈی ایم کیوب کا بھی لکھا ہو تو اس سے پڑا جل جاتا ہے والیم کا تو آپ لکھ سکتے ہو یہاں پر کہ بھائی والیم آف سی فور ایش ٹین اور یہاں پہ بھی آپ لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو ایٹ ایس ٹی پی پروڈیوز کاربن ایگر تیس بھی دیٹ کین بی پروڈیوز ففٹی ڈی ایم کیوب یہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اور کیا چیز کچھ اور تو نہیں ہے ٹھیک ہے سالف کرنے کے طرح آتے ہیں یہاں پر آپ کو مول میں کرمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے والیم والیم ریلیشنشپ یہاں پر گیل اس ایکسٹر اور ڈیریک لگ جائے گا آپ کے بک میں ڈیریک لگا ہوا بھی ہے سب سے پہلے ایک کام کر لیتے ہیں وہ کام کیا کرنا بیلنس آلڈیڈی کیا وہاں کا ٹائم لگ جائے گا چیک کرنے میں آپ خود چیک کر لیجئے گا کہ یہاں پر کاربن ہائیڈوجن جیسے یہاں پر 4, 2, 8, 8 کاربن بلکہ کر دیتا ہوں آٹھ کاربن ہے یا ہائیڈوجن 10, 2, 20 10, 2, 20 اور آکسیجن 13, 2, 36 8, 2, 16 16 یہاں اور 10 یہاں تو بیلنس ہے یہ ہمیشہ چیک کیا جاتا ہے اس ٹیچومیٹری کے نمیریکل کا ایک اصول ہے یہ چیک کرنا اب یہ ایکویشن لگ دیجئے یہاں پر جو گیون ایکویشن ہے 2, C4 تھوڑے در کر کے لکھتا ہوں جگہ کم ہو جائے گا 2, C4 H10 پلس 13 O2 ادھر بھی لکھ دو گیس اور اس میں بھی لکھ دو گیس آگے بڑھتے ہیں ہیٹ اور اس کے بعد یہاں پر 8 CO2 اور یہاں پر 10 H2O اس کے نیچے بھی لکھ دو گیس اور اس کے نیچے بھی لکھ دو گیس اب ویسے تو دیکھا جائے سارے ہی گیس ہے تو سب میں گیل اسے سلو اپنائی ہو سکتا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پلال ہم سارے سے کام کیوں لکھ رہے ہیں ہمیں تو صرف دو چیزوں پر کام ہیں ایک ہمیں بول رہا CO2 ایک CO2 کے نیچے ایرو بنا لیجئے کیونکہ یہ ہمارے سوال کا حصہ ہے اور ایک C4 H10 یہ حصہ ہمارا دو ہمارے کام کا باقی ہمارے لیے یہ دونوں بکار ہیں اب ان میں گیون کون ہے تو یہ گیون ہے تو اس کے نیچے لکھ دیجئے گیون اور اس کے نیچے لکھ دیجئے ریکوائیڈ اب یہاں پر آپ لوگ 2 مول نہیں لکھئے گا وہ لوگ اس سے پہلے مول لکھ رہے ہیں تو ابھی ہم نے پیچھے گیل اس ایکس لو میں پڑھا تھا وولیم کے ڈیلیشنز سے آپ نے کام کرنا ہے یہاں پر تو اس کے نیچے آپ نے لکھ لینا ہے یہ 2 ہے نا گیر اس ایکس لو کے اندر مول ریشو نہیں چلتا وولیم ریشو کے مرض سے ہم کام کرتے ہیں تو یہی نمبر کیا کہلائے گا ہمارے پاس 2 ڈی ایم کیو اور یہ کتنا کہلائے گا 8 ڈی ایم کیو اب کہا جا رہا ہے کہ جب یہ 50 ہوگا جب یہ 50 ڈی ایم کیو ہوگا تو اس وقت یہ کتنا ڈی ایم کیو ہوگا 50 ہے تو اس وقت یہ کتنا ہوگا تو یہ معلوم کرنا ہے تو اس کو بنا دیجئے کوسٹن مارک اب آپ نے اس کو پورا وڈنگ کے میتھڈ سے ایک تو طریقہ ہے کہ اس کو شورٹ کنٹ میتھڈ سے آپ کرنا چاہو تو کر لو جو کہ مناسب بھی نہیں ہے ہو سکتا آپ لوگوں کو کسی نے کروایا بھی ہو یوں ڈیرک ڈیرک کے اس کو ادھر لگایا اس کو ادھر لگایا ایکس مان کر انسر آجائے گا لیکن وہ کام آپ نے نہیں کرنا آپ نے اس کو پورا میتھڈ سے کرنا ہے نمبر اگر آپ نے لینا ہے تو 2 ڈی ایم کیوب کتنا پروڈیوز کر رہا ہے 8 کو تو آپ یہاں لکھئے گا پورا 2 ڈی ایم کیوب آف کس چیز کا ہے 3 4 H 10 اس کے بعد یہاں جو وڈنگ لکھنا give بھی لکھ سکتے اور produces بھی لکھ سکتے پروڈیوز میں اس لئے لکھ رہا ہوں کیونکہ اس سوال میں آپ کے بکے نمبر لکھا ہو تا give لکھ سکتے منہ نہیں پروڈیوز کتنا دو ڈی ایم کیوب پروڈیوز کر رہا ہے 8 ڈی ایم کیوب 8 ڈی ایم کیوب آف سی او 2 یہ تو نکل کر آگیا اب ہمیشہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا ہمیشہ کام ہوتا ہے نا 1 کے لئے کیا جاتا ہے اگر پہلے سے 1 کے لئے ہے تو جسے یہاں پر کتنے کے لئے معلوم کرنا ہے 50 کے لئے تو دونوں طرح میں 50 کو ملٹیپلائی کروا دیتا کچھ جگہوں میں کروا بھی رہا تھا پہلے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ ایک کے لئے نہیں یہ دو کے لئے تو ہمیشہ پہلے چیزوں کو 1 کے لئے convert کیا جاتا ہے تو بتایا بھی تھا اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے تو یہاں پہ 1 موجود ہے تو 2 کو وہاں بھیجو کو یہاں رہ جائے 1 dm cube یہاں رہ جائے 1 dm cube تاکہ ایک پتہ چل اور کیا ہوگا وہ 2 ادھر آ گیا اور dm cube of co2 ایک کے لئے نکل آیا اب جتنے کے لئے حکوم ہے اتنے کے لئے کر لو 50 dm cube کے لئے ہمارا target 50 کے لئے دونوں طرف 50 سے multiply کر دو یہاں پہ 1 multiply by 50 dm cube of c4 h10 produces is ٹھیک ہے یہاں پر ہو جائے گا 8 divide by 2 multiply by 50 dm cube of co2 50 dm cube of c4 h10 produces اس کو کرو گئے 2 1 2 ہوگا تو پٹو 4 8 ہو جائے گا 4 کو 50 سے کرو گے تو 200 ہو جائے گا 200 dm cube of co2 finally ہمارے پاس volume nکل آیا آخری میں لکھ دیجئے گا volume of co2 آخری انسارے تو ساتھ میں بھی لکھ دیجئے گا کیونکہ آخری کچھ آگے کرنا نہیں ہے at sdp 200 dm cube تو یہ ہمارا volume نکل آیا اور یہ اچانک سے پریویس ویڈیو گیل اس ایک سلاو میں ملے گا کہ volume جب ہو گیل اس ایک سلاو کے اندر یہ آپ کا مول ریشیو ہوتا ہے اسی کو ہم ویلیم ریشیو بنا کر کام کر سکتے تو یہ تیوری پڑھیں گے پھر اس کا نمیرکل سولف کریں گے اور نمیرکل کے ساتھ پھر میں آپ کو ایکسز آف رییکٹنٹ جو باز وقت نہیں کروائے جاتا ہے تو میں آپ کو نکال رہا ہوتا ہے جو بھی رییکٹنٹ پہلے ختم ہو جائے اس کو ہم کہتے ہے لیمیٹنگ رییکٹنٹ تو کونسپ کے لیے آپ کو کیمسٹری سے ہٹنا پڑے گا کلیر ہو جائے کہ اصل میں ریمیٹنگ رییکٹنٹ کس بلا کا نام ہے جو پروڈک بننے والا ہے وہ سب کو پتا ہوگا برگر بنے کیا انڈے نے روکا انڈے نے بولا نہیں میں ایک اور بننے کو تیار ہوں کباب ختم ہو گیا ہے تو اس کو ہم کہیں گے اگر میں انڈے کے مطابق چیک کرتا یہ لکھ دیتا ہوں جو چار نکلا ہے اکورڈنگ ٹو کے ایک طرف ہے اگر نے کباب اگر ڈالا اور آپ کو آگے پکڑا دی لوگ کھالو پر گب ڈی ڈال رو ری